دے گا اور اس پر کتنے پرسنٹ لوگ کس کے پکش میں ہیں اور وہ آکڑا آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جس میں بٹ آویس ہے کہ راہل گاندھی بھی ہیں دیکھیں راہل گاندھی ہیں اس میں اروند کیجری وال ہیں اکھلیش یادب ہیں ممتہ بنرجی ہیں یہ تمام ہیں یہ تین لوگوں کے نام یہاں ساف ساف ہیں اور آپ دیکھیں مجدار تت یہاں پہ چار لوگوں کے نام ہیں راہل گاندھی کو چونتیس پرتیشت لوگوں نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں موڈی کو سیدھی ٹکر دیں گے سیدھی چنوٹی دیں گے تھرٹی فور پرسنٹ لوگ راہل گاندھی کے پکش میں ہیں جبکہ گیارہ پرتیشت لوگ اربند کیجری وال کے پکش میں ہیں کہ اربند کیجری وال دیں گے چنوٹی موڈی کو دوہزار چوبیس میں اکھلیش یادب کو لے کر کے پانچ پرتیشت لوگ کہہ رہے ہیں اور ممتہ بنرجی کو لے کر کے چار پرتیشت لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی ٹکر دے سکتی ہیں ممتہ بنرجی دوہزار چوبیس میں موڈی کو اس کے علاوہ ان کے خاتے میں جو مطلب پچیس پرتیشت لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو سیدھی ان میں سے ان چار ناموں کے علاوہ ٹکر دے گا پتہ نہیں والے بارہ پرتیشت ہیں نو پرتیشت کوئی نہیں ٹکر دے گا سیدھا جو موڈی جی کے ہی بھقت لوگ ہیں ان کے علاوہ کچھ سننا نہیں کسی کو دیکھنا نہیں ایسے نو پرتیشت لوگ ہیں اب آپ مزیدار تتھے لے آئیے جرہاں پرشاند جی کو اور مزیدار تتھے ہے پرشاند جی یہاں پہ کوئی نہیں والے ماتر نو پرتیشت ہیں دیکھیں ان آکڑوں میں موڈی کو ٹکر نہیں دینے والا یعنی کوئی بھی ٹکر نہیں دے سکتا ہے یہ آکڑا بڑا ہو سکتا تھا لیکن آکڑا ماتر نو پرتیشت ہے راہل گاندھی چونتیس پرتیشت پہ ہیں چھوٹا موٹا آکڑا نہیں ہے چونتیس پرتیشت ذرا اس پر آپ کی ٹپنی جیسا راجی جی میں کہہ رہا تھا نا کہ بھارت کے جو چناؤں ہوتے ہیں وہ وقتی آذارت نہیں ہم پریسیڈنشل موڈی صاحب کوشش کرتے ہیں یا بی جی پی یا میڈیا کوشش کر رہا ہے اس کو پریسیڈنشل بنانے کا بھارت کی جنتہ نے پریسیڈنشل سٹائل میں کبھی ووٹ نہیں دیا ہے اور کبھی بھی جب بڑے کسی نیتا کو سکتا سے ہٹایا ہے بھارت کی جنتہ نے تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے لوکپریے کون ہے جیدہ اٹل بیہاری واجپے جیسے لوکپریے نیتا چناؤ ہار گئے سکتا سے ہٹ گئے راجیب گاندھی چار سو چودہ سیٹے لانے کے بعد سکتا سے ہٹ گئے اندرہ گاندھی سکتا سے ہٹ گئی اور ان سب کے سامنے آپ دیکھیں کوئی بڑا نیتا نہیں کھڑا ہوا تھا اندرہ گاندھی کے سمیں راج نوائن سنٹر فگر تھے موراجی دیسائیت کہیں نام نہیں تھا واجپے جی ہٹے تو منمون سنگھ کا نام کہیں نہیں تھا یا دیوگوڑا گلیلال کے نام کوئی پبلک ڈومین میں نہیں تھے تو بھارت کی جنتہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی ہے کہ وقتی ادھاریت چناؤ نہیں ہے ہمارے دیش میں پارٹیوں کو یا نیتیوں کو چناؤ میں جتاتے ہیں وہ یا کسی کو ہراتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو آکڑا ہے راحل گاندھی کی لوکپریتہ کا اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا کبھی بھی جب بات کرتا ہے جس میڈیا میں یہ آیا وہ میں اسی میڈیا کی بات کر رہا ہوں تو وہ جانتہ باندھر جی کے بیان کو عربین کیجریوال کے بیان کو یا بیپکش کی کسی کے بھی بیان کو بہت بہت رہا کے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں موزی کو راحل گاندھی تو 24 into 7 پولٹیشن نہیں ہے ان کو پولٹکس آتی نہیں ہے یہ میڈیا کا بھی ہوئے یا سوچل میڈیا کے کچھ انفلوینسز کا بھی ہوئے کہ راحل گاندھی کو پولٹکس نہیں آتی ہے ایک مہاشہ ہے انسٹورین ہے وہ کئی بار آٹکل لکھتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں تو بڑے سارے جو لے خک ہیں رائٹرز ہیں پترکار ہیں اور جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ راحل گاندھی کو نکارتا ہے کہ راحل گاندھی موزی کو چیلنج نہیں دے سکتے کیونکہ وہ 24 into 7 پولٹیشن نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ جنتہ کچھ اور کہہ رہی ہے جنتہ کچھ اور کہہ رہی ہے جنتہ کہہ رہی ہے کی سب سے کم بھی اگر کوئی ہے موزی کو چیلنج دینے والا وہ راحل گاندھی اور بہت لمبے مارجن سے کوئی کوئی کہیں کوئی نیک اینک ٹکڑ بندر جس سے یا عربین دیلیواز سے گیارہ اور چونتیس کا فاصلہ ہے ہنگوڑے کا فاصلہ ہے بہت بڑا فاصلہ ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ چونتیس پر کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی سیدھی ٹکر دے سکتے ہیں دوزار چوبیس میں نارندر موڈی کو اور راحل گاندھی کے علاوہ دوسرے نام جو ہیں دیکھئے اروند کیجری والد دوسرے نمبر پہ ہیں لیکن یہ گیارہ پرتیشت لوگ ہی کہہ رہے ہیں ایک بڑا انتر ہے 23% کا ان دونوں کے بیچ آپ دیکھئے تو انتر ہے اور اس کے علاوہ آخیلے شیادو ہیں کچھ کہہ رہے تھے پرشاند جی میں ایک بات اس میں صرف اور جوڑ دوں کہ عام آدمی پارٹی کا سوشل میڈیا میں پرزنس بہت اچھا ہے کانگریس سے بہتر ہے اور 2014 سوشل میڈیا کی سٹیڈی کر رہا تھا تو 2000 بہتر میں بھی عربین کے جنیبیار یا عام آدمی پارٹی کانگریس سے بہت آگے تھے نمبر ٹو پوزیشن میں بی جے پی کے بعد یا نریند موڈی کے بعد تو کانگریس کا انیوڈی اور کانگریس کا جو سوشل میڈیا پر کام ہے وہ ابھی بھی عام آدمی پارٹی سے پیچھے ہیں لیکن کل ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا راجیو جی جب راحل گاندھی کی وشے پر ٹویٹ کیا جب یہ سیویل سیوہ کے ریزلٹ آئے اور اس میں چار جو ٹوپ لیویل کی جو پوزیشنز ہیں وہ مہیلاؤں نے رکھی یعنی جو ٹوپرز ہیں وہ چار ٹوپرز مہیلہ ہی ٹوپرز ہیں ان کو بہتائی دینے کا سندیش ٹویٹ راحل گاندھی اور نریندر موڈی نے لگ بھگ ایک سمیہ کیا ایک منٹ کا فرق تھا لیکن اگر آپ ان کے ری ٹویٹ یا ٹرافک کو دیکھیں گے تو وہ ٹرافک میں دگنے سے بھی جیادہ راحل گاندھی کے پاس تھا اس وقت رات میں میں نے دیکھا تھا ابھی دوبارہ چیک نہیں کیا لیکن رات میں میں چیک کر رہا تھا ایک دلے گھنٹے کے بعد بھی تو راحل گاندھی کے چار ہزار کے لگ بک ری ٹویٹ تھے موڈی صاحب کے دو ہزار کچھ تھے تو یہ کیول یہاں پہ آکڑے میں نہیں دکھ رہا ہے وہ چاروں طرف دکھ رہا ہے کہ راحل گاندھی جو ہیں وہ سب سے زیادہ آگے ہیں موڈی کو اگر ٹکر دینی کی بات ہو تو اور وہ گراؤن پہ راحل گاندھی اکیلے نیتا ہیں ہم لوگ اس کی چرچہ بہت چٹے رہتے ہیں جو RSS کی وچار دھارہ کو ویچارک طور پہ اور زمین پہ دونوں پہ ٹکر دے رہے ہیں بہت سارے نیتا ایک کاسمیٹرک بیاندھ دیتے ہیں RSS کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے نیتا جو ہیں وہ سیکرزم کی بات کو بہت تیکی سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں موڈی صاحب کی کوئی اور دائیں بائیں آلوچرہ کرتے ہیں جنتا اس کو سمجھتی ہے دیکھیں آپ تو جنتا میڈیا کے پروہاو میں نہیں ہے جنتا ان سپن والے جو لکھک اور پترکار اور انٹیلیکچول سے ان کے پروہاو میں نہیں ہے اور جنتا سوشل میڈیا کے ٹرولز کے پروہاو میں نہیں ہے کیونکہ یہ نو پرتیشت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو کوئی چنوٹی نہیں دے سکتا اور بارہ پرتیشت کو پتا نہیں ہے چلیے یہ نو پرتیشت میں کچھ پرسنٹ اور جھوڑ دیتے ہیں دو تین چار پرسنٹ اور جھوڑ دیتے ہیں بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ یا اس ان آکڑوں کے آدھار پر نو پرتیشت لوگ ہی ہیں جو بلکل بلینڈلی موڈی کے سمرتھک ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماتر نو پرتیشت لوگ ہی موڈی کے سمرتھک ہیں